بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرہ سپائر ایڈ hope so all of you are fine and doing well my name is ڈشان علی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈار نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل کا انیلیسیز پلس وکیبلی ورڈ پبلش ہوئے 26 جون 2024 کو یہ ہے جی آج کا کارٹون جو ڈار نیوز پیپر کے اندر دیا گیا ہے کرنٹ گورنمنٹ اور جو آپوزیشن جماتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ کر رہی ہیں لاک ہارن یہاں پہ ایڈیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑائی جگڑے کرنا خاص طور پہ نیا جو ملٹری اپریشن پاکستان میں لانچ ہوا ہے عظم استقام کے نام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو کیبنٹ ہے اس نے جی یہ مشن شروع کر دیا ہے اور اس مشن کا جو پرپس ہے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کی نئی لہر ہے اس سے نمٹنا ہے اور سی پیک کے اوپر جو سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہو رہے ہیں ان کو لے کے اور چائنیز گورنمنٹ کا ٹرسٹ ری گین کرنے کے لئے یہ اپریشن کیا جا رہا ہے اور جو آپوزیشن جماتے ہیں وہ اس پہ جی کنفلکٹ شو کر رہی ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے علاوہ جی خاص طور پہ کے پی کے اندر جو آپوزیشن پارٹیز ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور کے پی کے کی جو عوام جن کو ڈسپلیس ہونا پڑا تھا جن کو اپنے گھر پاسٹ کے اندر چھوڑ کی جانے پڑے تھے وہ بھی جو ہے وہ تھریٹ فیل کر رہی ہے یہ باتیں ہم انشاءاللہ آگے بھی کریں گے ہمارا جو پرپس ہے وہ ان ایریاز کے اندر اپنی تیاری کرنا اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا فیزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی نالج کے لحاظ سے اس کے علاوہ لینگویج کے لحاظ سے سب سے پہلے جی ایڈٹوریل ڈسکس کریں گے اپنین پہ انشاءاللہ اب میں جو ریمیننگ اپنین رہ گئی ہیں ان کا لیکچر بھی اپلوڈ کر دوں گا اچھا جی ایکسٹریمیس تھریٹ یہ اور یہ جو فائٹنگ ٹیررزم ہے یہ آپس میں سیم سیم ہیں اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کرائم آف ٹارچر آج ٹونٹی سکس جون ہے ٹونٹی سکس جون کو آل آور داورڈ ٹارچر ڈے جو ہے یہ ابزرو کیا جاتا ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کرائم آف ٹارچر اور اریڈیکیٹنگ ٹارچر ان دونوں کا میں ایک ہی تھیم ہے ٹھیک ہے پرائیس آف ٹروت ٹھیک ہے اس میں جی اسن جو ہیں یہ ایک جرنلیسٹ ہیں ان کی بات کریں گے تو دونوں پہ اپینین بھی آیا ہوا ہے اور ایڈیٹوریل بھی آیا ہوا ہے اچھا جی سب سے پہلے جی ایڈیٹوریل ہے ایکسٹریمیسٹ تھریٹ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمیزم ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ایکسٹریمیزم اور جو ٹیررزم ہے اس سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے اس نے اپریشن عظم استقام جو ہے اس کو اعلان کر دیا ہے اور اس کو لے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں خاص طور پر ڈسپلیسمنٹ کا ایشو ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی انہوں نے کلیریفائی کیا ہے اس مشل کے اندر دیکھتے ہیں جی کہتا ہے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جو مشن سٹارٹ کیا گیا ہے اس میں ایکسٹریمیزم جو ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا ایکسٹریمیزم کیا ہوتا ہے جی انتہاب سندی آئیڈیا کے اندر اپنے وین کے اندر ٹھیک ہے جس سے نقصان ہو اب جی جس طرح ایک کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویر ہوتا ہے ہارڈ ویر ہوتا ہے سافٹ ویر اگر نہ ہو تو کمپیوٹر کام نہیں کرتا اسی طرح کہتا ہے ٹیررزم کے پیچھے جو ایکسٹریمیزم ہے نا یہ ایک کیا ہے سافٹ ویر ہے جو ایکسٹریمیزم لوگ ہوتے ہیں موسٹلی وہی ٹیررلیسٹ بنتے ہیں ایکسٹریمیزم کسی بھی آئیڈیا کے اندر جب آپ انتہاب پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے کہتا ہے گورنمنٹ جو ہے یہ جو نیا مشن لانچ کرنے جاری ہے اس میں کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ انیشیئٹیو لیے جائیں گے اور اس کے لئے عظم استحقام جو ہے یہ اپریشن لانچ ہو گیا ہے ایکسٹریمیزم کو بھی اڈریس کیا جائے گا اس میں ملٹری اور جو لا انفورسمنٹ ایفرٹس ہیں وہ کی جائیں گی ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ سنگل بیگ گیسٹ جو سٹیپ جو ہے ایکسٹریمیزم کو کاؤنٹر کرنے کے لئے لیے جا رہا ہے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لئے لیے جا رہا ہے تاکہ وہ گروپ جو کہ اس سے جن کو زیادہ نقصان ہوا ہے ان کو ہیل کر سکیں اور اس کے لئے پاکستان کے اندر یہ جو تھریٹ بڑھتا جا رہا ہے مرڈیس جو یہ تیشتگردی کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں ان کو ہیل کرنا ان کو سیو کرنا ہمارا پرپس ہے اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے اپریشن عظم استحقام کے ذریعے ہم ٹیررزم اور جو ایکسٹریمیزم ہے اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے کاؤنٹر کریں گے اچھا جی رائٹر کہتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک کمپریہنسی فروچ کی ضرورت ہے کمپریہنسی مین جو ہر پہلو کو کور کر لے کہتا ہے کہ جتنا بھی وایلنٹ ایکسٹریمیزم پاکستان کے اندر ہے ان کو ٹیکل کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے اور جتنے بھی پاکستان کے اندر ترڈیشنل ٹیررزم سینیمنٹ نے جو میرمیٹ ہم لے رہے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے کہتا ہے کہ دونوں جو ایکسٹریمیزم اور جو ٹیررزم ہے نا دونوں کا اپس میں جو لنک ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ایکسٹریمیزم ہوتے ہیں وہ ہی موسیلی ٹیررزم بھی بن جاتے ہیں کہتا ہے پاکستان کے اندر ایکسٹریمیزم کی وجہ سے جو بلیس فیمک کی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں توہین رسالت توہین قرآن اور کوئی مذہبی جو توہین ہے اس کی بیس پہ جو لنچی کا مطلب ہوتا ہے موب خود ہی کیا کرتا ہے جی جسٹس پروائیڈ کرتا ہے جس طرح سواد کے اندر ایک بندے کو جلا کے جو ہے قتل کر دیا گیا تھانے کے اندر جس نے پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی بھی حرمتی کی ہے اسی طرح سری لنکا کا منیجر سیال کورٹ کے اندر اس کو مارا گیا سرگوتا کے اندر ایک جو عیسائی ہے اس کو اتنا مارا کی زخمی ہو گیا اور کچھ دن بعد پھر اس کی ڈیت بھی ہو گئی جناہ والا کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہتا ہے کہ ایکسٹریمیزم کی وجہ سے یہ ایشو بڑھتے جا رہے ہیں منارٹیز پہ ورزی کیوشن میں نے قلب بتایا تھا سپریس کیا جاتا ہے ان کو ظلم کیا جاتا ہے جس سے کہتا ہے کہ مین جو ایکسٹریمیزم ہے نا وہ اس کے بیچے ہے ٹھیک ہے تو ایکسٹریمیزم سے نمٹنے کے لیے جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا نا جب پشاور کے اندر دیشت گردوں نے حملہ کیا تھا کہتا ہے نیشنل ایکشنل پلان جو ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی جتنی بھی ایکسٹریمیزم ہے اس کو ہم نے اکنالج کرنا ہے نیشنل ایکشنل پلان کے اندر ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا تھا اور ہم نے کیا کرنا ہے جی ڈی ریڈیکلائیدیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریمیزم کو کم کرنے کی ہم نے ایفرٹس کرنی ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں سخت جو ہے اپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ایکشنل پلان کے جتنے بھی گولز ہیں تاکہ آپ ایکسٹریمیزم جو ہیں ان سے کمبارٹ کر سکے اور ان کا جو نیلیٹیو ہے اس کو بھی آپ پروموٹ ہونے سے بچا سکے اس کے لیے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے خاص طور پر جو ریل جیس اور جو سیکٹیرین پرزی کیوشن پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مذہب کی بیس پر ہم کیا کرتے ہیں اسپریس کرتے ہیں خاص طور پر منیارٹیز کی بات کرتا ہے پاکستان کے اندر حالانکہ ہمارے پاس نیشنل ایکشن جیسا جو فریم ورک ہے وہ بھی مجود ہے اور بلیس فیمی کے لاز بھی مجود ہیں کہتا ہے کہ یہ جو کویسچنز ہیں سٹیٹ آف آثارٹیز کے اوپر کہ وہ ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹ جو ہیں ان کو کنفرنٹ کرنے کے اندر وہ نکام دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر لوگ سوال کر رہے ہیں کہتا ہے اس سے کہتا ہے معاشرے کے اندر جو نفرت ہے نا وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے کرنا ہوگا ٹیرزم سے نمٹنے کے لیے آپ کو سٹیٹیجی پلائی کرنی پڑے گی کہتا ہے رہو کیا جا رہا ہے کہ عظم استقام جو ہے اس اپریشن کی امپلیمنٹیشن سکسیسفل ہونی چاہیے تاکہ روبست سٹیٹیجی کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین جو سٹیٹیجی ہے اس سے جڑ کے آپ جو ایکسٹریمیزن ہے اور جو ٹیرزم ہے جس سے وائلنس کاز ہو رہا ہے اس کو آپ کاؤنٹر کر سکے اس کے لیے آپ کو جی ایکسپرٹ جو ہیں ان سے کنسلٹ کرنا پڑے گا ان سے ہیلپ لینے پڑے گی اور آپ کو سخت رسین لینے پڑیں گے تاکہ جو یہ لوگ پاکستان کے اندر ٹیرزم پھلا رہے ہیں اور خوف کی لہر جو بڑھتی جاری ہے سٹیوٹی تھریٹ کی وجہ سے اس کو آپ ختم کر سکے اس کے بعد کہتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر بینڈ آرگنائیزیشن ہے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو بینڈ آرگنائیزیشن ہے جس طرح طریقے طالبان ہیں اور کچھ ادارے کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں دوبارہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں ان کی اب نیم آگئے ہیں اس سے کہتا ہے کہ اس طرح پیچھے ہم نے نائن الیون کے بعد جو ہم نے کیا تھا نا مشرف کے دور میں ٹیرزم سے نمٹنے کے لیے اور ہمیں نیٹو اور اس کے علاوہ یو ایس سے نے بھی پیسے دیئے تھے اور عوام کو بھی ہم نے ڈسپلیس کیا تھا کہتا ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے ایفرٹس کی تھی نا اس طرح ہمیں دوبارہ جو ہے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ نئے جو یہ ناصر خاص طور بے سرکش ناصر جو کہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے ان کو ختم کیا جا سکے اس کیلئے کہتا ہے کہ آپ کو میرمنٹ لینے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی ایسے گروپ جو کہ پیس کو تھریٹ کرتے ہیں کہتا ہے کہ فنڈنگ جو ان آرگنائیڈیشن کو ملتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اگنسٹ کام کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے سو جی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمیزم ہے اس کو بھی کمپریہنسیولی اڈریس کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں سخت میرمنٹ لینے ہوگی اور جو گروپ سے جو بینڈ ہو چکے ہیں ان کو ہمیں بیانی رکھنا ہوگا اور جو تو عزم استقام کی سکسس ہے اس سے آپ کاؤنٹر ٹیررزم سے نمٹ سکیں گے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر یہ انخصان ہو رہا ہے اس پر ہم کمپرومائز اگر نہیں کر سکتے اس کے بعد جی دوسرا ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے کرائم فار ٹارچر تو میں نے آپ کو بتایا ٹونٹی جون سکس جون کو ٹارچر ڈیو جو ہے یہ منایا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈیو انسپورٹ آ وکٹم آف دا ٹارچر تو آپ نے دیکھا ہوگا وکٹم ٹارچر کے اندر جو جیل کے اندر ایک جو کہتی ہے اس کو زنجیروں سے باندھیا جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھیا جاتے ہیں یا پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ کے اس کے اوپر جو ہیں وہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں یا پھر اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے تو سائیکولوجیکلی ٹارچر ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ فیزیکل ٹارچر ہے تو یو این جو ہے وہ ٹونٹی سکس کو ٹارچر ڈے جو ہے وہ ابزرب کرتی ہے اور اتنے بھی وکٹم آف ٹارچر ہیں کہتا ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر ففٹی تھاؤزنڈ جو وکٹم ہیں نا ٹارچر کے وجہ سے اور ان کی جو فیملیز ہیں ٹھیک ہے ان کو مدد دینے کے لیے یو این جو ہے یہ یومن رائٹس کمیشن کام کرتا ہے اور یہ اسی ملکوں میں کام کر رہا ہے اور ایک سو نوے اسمیدارے ہیں اس کے ذریعے میڈیکل دینا جو لوگ ٹارچر ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی اور سوشل ان کو ہیلپ دینا ٹھیک ہے تو کہتا ہے یہ جو ٹارچر ڈے ہے اس کو پاکستان نے بھی کیا کیا ہے جی اس کو ابزرب کیا ہے کہتا ہے پاکستان کے اندر جو ٹارچر ڈے ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے پاکستان نے انٹرنیشنل ڈے جو خاص طور پر کرائم آف ٹارچر ہے اس کو پاکستان نے بھی ایک نالج کیا ہے اور جتنے بھی وکٹم آف ٹارچر ہیں ان کی سپورٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کام کریں گے اور یہ جو ٹارچر جو ہے اس کو جو بڑھتا جا رہا ہے جو ایک نورم بن گئی ہے خاص طور پر جس کے پاس پاور ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی جو سکیورٹی دارے ہیں وہ کام کریں گے کہتا ہے کہ یو این جو کنوینشن ہے اگینس ٹارچر ٹو ٹین ٹو ٹاو ٹین کی اندر یہ ایکٹ آیا تھا ٹھیک ہے کہتا ہے اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ افیکٹیوی اس جو یو این کنوینشن ہے اس کو وہ ایپلیمنٹ نہیں کر سکا اور ٹارچر اور اس کے علاوہ جو ڈیتھ ہو جاتی ہے کسٹوڈی میں رہ کے حراست میں رہ کے اس کے بارے میں جو پریونشن اور جو پونشمنٹ ایکٹ ہے دو ہزار بائیس ٹھیک ہے یہ دیفینیشن کرتا ہے کہ ٹارچر کیا ہے جی ٹارچر جو ہے یہ کہتا ہے کہ منٹر ٹارچر بھی ہو سکتا ہے لیک انکلوین آف منٹر ٹارچر کیا تھا پاکستان کے اندر جو پونشمنٹ اور پریونشن لہا ہے نا دو ہزار بائیس اس کے اندر جو منٹر ٹارچر کی ہے نا وہ شامل نہیں ہے ٹارچر کے اندر حالانکہ اس کو کٹ دیا گیا ہے تو ہمیں اس کو بھی شامل کرنا ہوگا تاکہ لوگ جو ہیں ان کو ٹارچر سے بچایا جا سکے ٹارچر جو ہے یہ خاص طور پولیس ٹیشن کے اندر زیادہ ہوتا ہے ان کو فیزیکلی میتھڈ استعمال کر کے سزا دی جاتی ہے بیٹ کیا جاتا ہے اس کی جو ریسٹ ہیں کلائیاں ان کو بان دیا جاتا ہے الیکٹریکل شاک دی جاتے ہیں فیمیل جو پریزنر ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیکسول ابیوز بھی ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ٹراما ہے نا اس میں کہتا ہے کہ اب فیزیکل پین سے بھی مسئلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے منٹر اور سائیکلوجیکل ڈیمج بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس سے جو وکٹم ہوتا ہے نا اس کی لائف پر لانگ ٹر بھی اس کا اثر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی لئے کہتا ہے کہ ہمیں جی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں ری فارمز لانے کی ضرورت ہے اور کمیٹیز جو ہیں ان کو میٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پولیس کو ابزرب کریں اور جتنے بھی ٹارچر جو لوگ ہوتے ہیں اس میں جو لوگ انوار ہیں ان کو کاؤنٹیبل کیا جائے کہتا ہے کہ یہ جو ری فارمز ہیں پولیس کے اندر لائے جائیں ایٹیلیجنس اینجنسز کے اندر لائے جائیں تاکہ اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو اور جو بھی ایل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جنہیں پر زام لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسٹوڈیل ڈیتھ ہو جاتی ہے جیل کے اندر ہی ان کو ابھی کیا کیا جائے انویسٹیگیٹ کر کے کھٹارے میں کھڑا کیا جائے کہتا ہے کہ لیگر ری فارم جو ہیں ان پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ آپ جتنے بھی کریمنلز ہیں جن کو منٹر ٹارچر کیا جاتا ہے اس کو آپ جو ہیں وہ کم کر سکیں اور کہتا ہے کہ انٹی ٹارچر لا جو ہیں ان کو انفورس کیا جائے ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے اور سیسٹائز کیا جائے لا انفورسمنٹ جو آفیسر ہیں اور ڈگنیٹی ہے اس کو وہ تھام سکیں اور جو یہ ایمپیونٹی جو سزائے ہیں ان کو ختم کر سکیں ٹھیک ہے سو جی اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جی آج ٹارچرڈے جو ہے کرائم کے گینسٹ ابزرب کیا جا رہا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈگنیٹی جو ہے منٹین کرنے کے لیے خاص طور پر جو کریمنل ہیں جو انسان ہیں جتنے بھی ہولننگ جو سیٹیزن جو قیاد میں آ جاتے ہیں ان کو جی لیگل فریمورک جو ہے اس کی ذریعے اور اکاؤنٹی بل انسٹیٹوشن کے ذریعے جتنا بھی ان کے اوپر جو ٹارچر ہوتا ہے کسی بھی شکل میں چاہے فیزیکل ہو منٹل ہو ایموشنل ہو اس کو ختم کرنے کی کوشن کی جائیں اس کے بعد یہی بس دوبارہ اس نے کہا دیا ہے تیسرا ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے پرائس آف ٹرٹ اس میں بات کرے گا جولین اسنج جولین اسنج ان کو رہا کر دیا گیا ہے کہتا ہے جی جولین اسنج کون ہیں یہ وکی لیگ کے فاؤنڈر ہیں اور یہ ایک جنرلسٹ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شکل کے اندر یہ آپ کو اسنج صاحب جو ہیں وہ نظر آرہے ہیں جولین اسنج کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا وکی لیگ کو فاؤنڈر کیا وکی لیگ کیا ہے کہتا ہے امریکہ نے جو افغانستان اور عراق کے اندر جو اپنا ملٹری آپریشن کیا تھا اس کے پیچھے امریکہ کی اپنی انٹینشن تھی کوئی ہومن رائٹس وغیرہ کی کوئی ان کے اپنے برپس نہیں تھے بلکہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا اس کے علاوہ جو یہ جولین اسنج ہیں یہ ایک جنرلسٹ ہیں ان کو جو یو ایس اے کی ملٹری کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو جی ڈیٹا دیا انفارمیشن دی اس کے علاوہ وکی لیکس کو پبلش بھی کیا گیا جس کی وجہ سے یو ایس اے کا جو مکرو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا تو کہتا ہے کہ ان کے اگینسٹ پھر جو ہے وہ یو ایس اے کھڑا ہو گیا اور اس کے علاوہ یو ایس اے نے اس کو باغی بھی قرار دیا اور یو ایس اے نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہمارے ملک میں آئے اور اس کے اوپر جو بغاوت کے کیس لاغا کے نہ اس کو جی سزا دی جائے کہتا ہے جتنے بھی جو ملٹری کے لوگ انوالک تھے جنہوں نے اس کو انفارمیشن دی ان کا کورٹ مارشل ہوا اس کے علاوہ جس پیپر نے پبلش کی تھی اس کی وکی لیکس کی فاؤنڈنگ اس کو بھی سزا دی یو ایس اے کے اندر کہتا ہے جو یہ حسن جو ہے دو ہزار چھے میں اس نے وکی لیکس کو فاؤنڈ کیا اور ایک ویب سائٹ پہ یہ سینسٹیو انفارمیشن دے دی دو ہزار دس میں کہتا ہے کہ جو وکی لیکس کا ڈانکومنٹ ہے یہ بھی پبلش ہو گیا جس میں یو ایس اے کے جو ایکشن تھی راک اور فغانستان میں وہ پبلش ہوئے دو ہزار دس میں ان کو ریسٹ کر لیا گیا لندن میں کیونکہ ان کے اوپر ایک سیکسول اسالٹ کا الزام لگایا گیا دو ہزار بارہ میں کہتا ہے لندن کے اندر جو ایک وارڈور کی بیسی ہے وہاں پہ کہتا ہے کہ انہوں نے پرٹیکل اسائلم ڈیوان کی دو ہزار انیس میں ریسٹ ہو گئے اب کہتا ہے دو ہزار چوبیس میں اب یوکے سے یہ ازاد ہو گئے ہیں اور یہ اسٹیلیا کے اندر ان کی فیملی رہتی ہے اب یہ وہاں پہ جا رہے ہیں مطلب جو یو ایس اے نے کوشش کی تھی نا کہ اس کو اپنی ملک میں لا کے اس کو سزا دینا وہ کہتا ہے کہ یو ایس اے نے اس کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو حسن صاحب جنہوں نے سچ کا ثبوت دیا لیکن پھر بھی ایسا جنرل لسٹ تھا جس نے ہمیشہ ٹروت جو ہے اس کو اس نے محفوظ کیا تو جولین سنج کو ریلیز کر دیا گیا ہے کہتا ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی پریس فریڈم کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ سچ کی جیت ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اتنا بڑا جو جنرل لسٹ ہے اس کی حسنیات کی جو ہے وہ داد دے رہے ہیں کہتا ہے وکی لکس کے جو فاؤنڈر ہیں جولین سنج جس کو یو ایسے جو ہے وہ ایکسٹریڈیشن یو ایسے کی فیز کرنا پڑی ایکسٹریڈیشن کا مطلب ہے یو ایسے چاہ رہا تھا کہ یہ آئے اور اس کو ہم یہ جو اس نے کرائم کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو ہم بغاوت کے چارجز میں یو ایسے کے اندر سزا دیں تو اس کو یو ایسے لانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہتا ہے کہ اس نے لیگ کی تھی ایر فارمیشن یو ایس ملٹری کی ایکشن جو ہو رہے تھے عراق اور فغانستان میں جس کے وجہ سے یو ایسے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہو گیا کہتا ہے اسنج جو ہے اس کو نائنٹین جرو ون ڈی جیل میں رہنے کے بعد ازاد کر دیا ہے اور اسنج جو ہے کہتا ہے کہ اس کو امریکہ نہیں بیجا گیا سزا کے لیے ایکسٹریڈیشن سے یہ بچ گیا ہے اس نے جی ایک جو درخواست کی تھی یو ایس اتھارٹیز پہ یو ایس اتھارٹیز کو جہاں پہ ان کی فیملی ہے وہاں پہ جا کے یہ ری یونائٹ ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے گلٹی فیل کیا اور درخواست دی ہے کہ یہ جو کنسپیرسی جو ہے اس میں یہ نوال تھے اور انفارمیشن کو انہوں نے پھلایا خاص طور پر یو ایس اے کی ڈیفنس فورسیز کی تو اس پر کی درخواست جو ہے وہ یو ایس اے ایکسیپٹ کر لی ہے اور ان کو اس وجہ سے رہائی بھی مل گئی ہے کہتا ہے سسٹی ٹو منت جو ہے یہ جیل میں رہے ہیں یوکے جو ہے اس کے اندر تھے یوکے کی جیل کے اندر لندن کے اندر اب کہتا ہے کہ ان کے ان کے جو ہے تھوڑا ٹائم مل گیا ہے ان کو کہتا ہے فری ہو گئے ہیں جس سے پریس فریڈم کی جیت ہوئی ہے سن جو ہیں انہوں نے وکی لیکس کو کہتا ہے کہ بلش کیا تھا حالانکہ یو ایس ملٹری ایکشن کو اس کے اندر انہوں نے ڈسکلوز کیا تھا اور کہتا ہے کہ ان کی جو کمیٹمنٹ ہے پریس اور سپیچ فریڈم کی جو حصلہ ہے انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا حالانکہ انہوں نے پتا بھی تھا کہ یو ایس اے کی ان کو اس کو نہیں چھوڑے گا کہتا ہے تھریٹس بھی اس کو ملے اور اس پر اس پریس بھی کیا گیا لیکن پھر بھی گروہ چہرہ ہے وہ اس نے دنیا کو دکھا دیا ٹھیک ہے کہتا ہے انٹرنیشنل رسپانس جو ہے اس کے بارے کہتا ہے ان کو پرزیکیوٹ بھی کیا گیا ڈیجیٹر ٹیوریسٹ ان کو کہا تھا اوباما صاحب نے ٹھیک ہے اور سویر ان کو تھریٹ بھی دیئے گئے ایس اے کی طرف سے ان کو ابڈکشن مین قیدی بھی رکھا گیا ان کو کہتا ہے کہ دولنڈ راکھ آپ کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قیدی بنا لیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے اس طرح کے تھریٹ ان کو جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھنے کو ملے ہیں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کا جو ڈیسین آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کہتا ہے کھاما صنج کی ایکسٹر ایڈیشن نہیں کریں گے اور کہتا ہے کہ اس سے یہ جو ایک سگنیفکنٹ شیفٹ دیکھنے کو ملا ہے جنرلیسٹ جو کہ ایکٹیویسٹ ہیں جن کی جو کہ سچ کی آواز کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی جیت ہوئی ہے اور جو اسنج ہے نا کہتا ہے کہ اب وہ اپنی لائف جو ہے وہ اسٹیلیا میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو ویل ویشیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں سو اس میں جس آپ نے اسنج جو ریلیز ہوئے ہیں ان کی جو سگنیفکنٹ انہوں نے کام کیا بریس فریڈم کے لیے اور سچ کی انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا اور کہتا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی اور جو کاؤنٹیبیلٹی ہے خاص طور پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور گورنمنٹ جو سیکریسی ہے اور جو سپریشن جو فیز کرنا پڑا وہ آپ نے اس ایڈٹوریل میں دیکھا خاص طور پر اسنج کو لے کے اس کے بعد ہمارے آج کی وہ کیبری ورڈ ہیں سمتھنگ اسکیپ یو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی آپ سے گزر جاتا ہے سمتھنگ ایلیوڈ اور ایویڈ یو جو آپ سے بچ کے کوئی چیز نکل جائے نا اسے کہتے ہیں سمتھنگ اسکیپ یو مطلب جو آپ حل نہ کر سکتے ہوں کہتا ہے تا سلوشن تو ڈیڈ پرزل آلویز اسکیپ می مطلب وہ جو سلوشن ہے مجھ سے حل نہیں ہو رہا وہ مجھ سے گزر جاتا ہے پانی میں پاؤں ڈالنا کسی نئی چیز کو سٹارٹ کرنا تو سٹارٹ اور ٹرائی سمتھنگ نیو اس کے بعد جی ہے پیرا ورڈ وریسٹی جو ہے اس کا مطلب بہت زیادہ بھوک ٹھیک ہے اس کا مطلب بہت زیادہ ہر وراؤسٹی مطلب وہ جب اس نے دالت کے اندر وہ پیش ہوئی تو اس کی سچائی کی وجہ سے جج نے جو رسین ہے وہ کر دیا اس کے بعد کہتا ہے کہ دوسرا جو پیرا ورڈ ہے ورچووس کا مطلب ہوتا ہے نیک پریزگار ٹھیک ہے جو بڑا ہی ایتھیکل بندہ ہو وہ ورچووس بیہیویر ورچو ہوتا ہے خیالی مجازی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ری ریڈیکلائز کا مطلب ہے انتحاب صندی کم کرنا انٹر نمی ریڈیکلائز اور مزید جو انتحاب صندی کو پھلانا گورنمنٹ لانچ دا پروگرام ٹو ڈی ریڈیکلائز فارمر ایکسریمیس پروسکرپشن ٹرائید نیگلیجنس لیڈیویر مجر نیگلیجنس ٹرائید ٹھیک ہے انٹر نمی اس کا مائنر انسیگنیفیکنٹ اس کے بعد ہے جی باربیریٹی ہوتے ہیں ویشیان بریٹیلٹی ٹھیک ہے کچھ ظلم ہو نا اسے کہتے ہیں باربیریٹی انٹر نمی ہے کائنڈنیس کمپیشن پرو کلیویٹی اس کا مطلب بتا ہے رو جہان اگر کوئی بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو یا آپ کسی چیز کی طرف ہوں اس کے بعد ہے اس کا مطلب ہے ایسا بندہ جو ایسا اپنا وجود جو ہے اپنی انفرادیت منٹین رکھتا ہو انٹر نمی کنفرمی اس ٹرڈیشنل ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹیسیٹ کا مطلب ہے خموش ہونا انٹر نمی ہے ایکسپلیسیٹ وربل بات چیت کرنا اس کے بعد لیبریشن ہوتے ازاد کرنا کر دینا کسی کو رہا کر دینا انٹر نمی کیپٹیویٹی ڈیپری ڈیشن اس کا مطلب ہے لوٹ مار انٹر نمی ہے پریزرویشن پروٹیکشن اس کے بعد ہے کسٹوڈیل کا مطلب حراست میں لے لینا انٹر نمی ہے فری کر دینا ازاد کر دینا ایکسٹورشن ہوتا ہے مجبوری میں کسی کو دبانا انٹر نمی ہے بین ویلینز جنروسٹی شو کرنا اس کے بعد یہ ہے جی آج کسٹوڈیل اور کسٹوڈی ورڈ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ